میں تہہ دل سے ہوں اور یہاں بحیثیت گورنر سندھ نہیں بلکہ عاشق رسول کی حیثیت سے غلامانِ عاشقِ رسول کی حیثیت سے پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی عاشقِ رسولوں کو میرا سلام بحیثیت عاشقِ رسول اللہ تعالیٰ نے یہ منصب پارا ربی اول والدیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت والدیں عطا کیا یقین جانئے کہ ایک خوف ایک ایسی حیبت سی تاری تھی اور اسی دن میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسا کوئی کام کرائیے گا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کے دلوں میں اتروں ایسا کوئی کام نہ کرائیے گا جس سے میں اپنے لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں کوشش کی اس منصب پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس صوبے میں نکا نامے کے اندر ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خانہ ہے وہ یہاں نہیں تھا اس کی کوشش کر کے اس کو کروانے کی سعادت حاصل کی اس کے بعد اللہ تعالی نے جو دوسرا کام لیا وہ اس صوبے میں نفاسِ تعلیم کے اندر پہلے ہی جماعت سے قائدے کا قرآن کا پانچویں تاریخ کلاس تک نصاب اور پھر پانچویں کلاس سے میٹرک تک تفسیرِ قرآن کو لازمی قرار دینے کا یہ کام شروع کیا اور آج میں پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب کی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ سب کی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ حضور کی محفل سجائی گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ آتے وہی ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں تو میں جانتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں کوئی ایک ضرور ایسا بیٹھا ہوگا جس کے آمین کہہ دینے سے ہمارے شاید دلت در پور ہو جائے دلت در دور ہو جائے میں یہاں داپٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی موجود کی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ صوبہ تو پانی میں بہی گیا لیکن یہ شہر غریب ہو گیا ہے یہ شہر واقعی غریب ہو گیا ہے پیر محمد حسان عصیب صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کریں اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ دعا کریں کہ میرے اس شہر کو جو نظر لگ لی ہے یہاں لوگ گیس سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں پانی سے محروم ہیں روزگار سے محروم ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مائیں بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں میرے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں لیکن یہ شہر غریب ہو گیا ہے اور ہم بہت بے حص ہو گئے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے کہیئے کہ کتنے ایسے ہیں جو اپنے سگے بھائی سے بھی شاید ہفتوں سے نہیں ملے اپنے رشتے داروں سے مہینوں سے نہیں ملے اور شاید کچھ تو ایسے ہوں گے جو اپنے مہباب سے بھی نہیں ملے ہم نفسہ نفسی میں اس حد تک آگے چلے گئے تو یہاں قرآن کی وہ بات وہی آیت یاد ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے تو اس بات کو سمجھیے گا کہ ہم واقعی خسارے میں ہیں اور وہ لوگ خسارے میں نہیں جو چودہ سو سال پہلے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں بے شک جو مذہب ہمیں وضوع کے اندر پانی ضائع کرنے سے روپتا ہو اس مذہب پر اس کی بتائے ہوئے عمل پر عمل نہ کر کے خسارے میں ہیں تو آج کی اس محفل سے ہم یہ سبق ضرور لے لیں جیسے کہ پیر حسان صاحب نے بتایا کہ ایک شخص کسی ایک اور کو یہ سمجھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں وہ بھی شامل ہو جائے اس کو راستہ بتائے اچھائی کا اپنے ساتھ اس سفر پر لے جانے کا جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آجائے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی خوش ہوگا اللہ تعالی کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے شکر گزار ہونا شکر ادا کرتے رہی اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز سے نوازہ ہے ہر نعمت سے نوازہ ہے ہم بعض دفعہ یہ دکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے اچھے جوتے نہیں خریدے تو یہ جانئے کہ جس کا پیر نہیں ہے اس کے لیے اس پیر کی اہمیت کیا ہے اس کو کبھی جوتا یاد نہیں آتا اور ہمیں اللہ کا شکر یاد نہیں آتا شاید اسی وجہ سے ملک بھی غریب ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے صوبہ بھی اور شہر بھی اور لوگ بھی کوئی تو کتائی ہے ہمیں کوئی تو ہلتی ہے ہمیں کیونکہ ہم سب کچھ بن گئے اچھا انسان نہیں بننے ہمیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے میں آپ سبھی عاشقِ رسولوں کو یہاں آنے پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں پیر حسان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں پر میں کیو ٹی وی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کیو ٹی وی جس عقیدت سے ان تمام محفلوں کی کوریش کرتا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالی آخرت میں ضرور دیں گے لیکن یہاں ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد کو ان کی اس کوشش کو ہمیشہ آگے سے آگے لے جائے یہاں میرے اسلام آباز سے آئے ہوئے شہباز بھائی کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آج میں یہ نہیں بھولوں گا کہ زہیر صاحب آپ میں سے بہت لوگ نہ جانتے ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ ساری زندگی ان کے موں سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا اللہ کریم اور جو میں نے ان کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ دعا کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا تو وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جو میں لنگر کرتا ہوں یہ کبھی بند نہ تو آج ان کے بیٹے بھی یہاں ہیں زہیر صاحب کی میسیز بھی ہیں انہوں نے مجھے بیٹا بنائے ہوا ہے تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پیسر میمن بھائی میرے دوست رفیت پردیسی اکیل کریم بیٹوی صاحب چلے گئے اور یہاں بات ہوئی تھی جوڑنے کی تو خالد مطبول بھائی بھی بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی اور پاروچ ستار بھائی بھی تو سب ہی کو جوڑا ہے اسی لیے کہ سب مل جل کر اس شہر کی خدمت کریں اس صوبے کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات آپ سب پہ چھٹے سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلام علیکہ حبیب سیدی یا رسول اللہ آقا غم شناس بھی تم ہی ہو میرے دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی یعنی تم ہی ہو دل کو راس کی تم ہی ہو رحمتوں کے تاج راج والے تو چاہاں کی راج والے علیہ آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقیروں راہ کے رو سلام پشتِ اتھر پر جو بیٹھے ہیں تمہاری یا نبی سلام اور یا الہ وآلہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پرشکش کرتے ہیں ہمارا یہاں پر ایک اچھا ہونا تیرا ذکر کرنا تیرے حبیب علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کرنا اس کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ یا کریم گورنر ہاؤس سندھ آج جو اس خوبصورت انداز میں اور احتمام میں تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر اپنی تعفیق کے مطابق اس ذکر کا تو کوئی حق ادا کر نہیں سکتا کیا گیا یا اللہ یا کریم اس ذکر کو پورے سندھ کے لیے باعث برقت بنا دیں اس ذکر کو پورے سندھ کی غریب عام کے لیے باعث برقت بنا دیں اس ذکر کو پورے پاکستان کے لیے باعث رحمت بنا دیں یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پرشکر کرتے ہیں ہمیں قامل ایمان اتا فرمال ہمیں قامل تقویہ اتا فرمال ہمیں اپنی محبت اتا فرمال اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں سب سے پہلے تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں گورنر سے جناب کامران صاحب نے جو گورنر ہاؤس میں اس محفل کا انقاد کیا اس محفل کی برکت کی وجہ سے یا اللہ یا کریم اس ملک کی غریب آب کی مدد فرما اس ملک کی معیشت ہے اپنا خاص کرم فرما یا اللہ یا کریم اس ملک کو تمام مسائل سے نکال لے یا اللہ یا کریم پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں لے آ یا اللہ یا کریم پاکستان کا جھنڈا تا صبح قیامت بناد رہے یا اللہ یا کریم پاکستان کا جھنڈا تا صبح قیامت لاہراتا رہے یا اللہ یا کریم پاکستان نے اپنا خاص کرم فرما یا اللہ یا کریم تیرے خیبی خزانوں سے مدد کی ضرورت ہے آج اس مقام پر تری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے تری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں ہمارے ملک کو تمام مسائل سے نکال دیں یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں جو بیمار اس وقت دعا میں شریک ہے یا ہاں یا کیو ٹی وی پر یا اللہ یا کریم تمام عریضوں کو شفاہ اطاف فرما دیں سب کی مشکلوں کو دور فرما دے جو دل میں حاجت لی ہے یا اللہ یا دعا قریم دعا میں شریک ہے تو سب کا دلوں کی حال سے واقف ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سب کی جائز مورادوں کا پورا فرما دے سب کی جائز دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ یا کریم ہمارے بزرگ جن کی بہت خدمات ہیں تیرے دین کے فروغ کی خاطر حاجی عبدالعف صاحب یا اللہ یا کریم حاجی صاحب کا صحت قاملہ عطا فرما اے آو ایکیو ٹی وی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما آج کی محفل ہو یا سارا سال ہو اے آو ایکیو ٹی وی پوری دنیا میں رسول اللہ کی محبت کا پیغام پہنچاتا ہے یا اللہ یا کریم حاجی صاحب کو ان کے معامل حاجی صاحب کو عجر عظیم عطا فرما کامران صاحب نے کامران صاحب نے اس محفل خائن آقاد کیا یا اللہ یا کریم گوینڈر صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرما یا اللہ یا کریم ان کے تمام اہر خانہ پہ اپنے قرم فرما کامران صاحب کو اس پورے سندھ کے لئے خیر کا باعث بنا دے یا اللہ یا کریم عوام کو جو ان سے امیدیں ہیں تو اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ان کو عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی تعفیق عطا فرما دے امار خالد مقبول بھائی ہم موجود ہیں یا اللہ یا کریم ان کو صحیح سے قاملہ عطا فرما اور ان کی تعفیقات خیر میں اضافہ فرما شہباز زہیر صاحب کے والد کی مغفرت فرما ان کی والد ان کا صحیح ان پر قائم رکھ اور ان کا مزید تعفیقات خیر میں مرقت عطا فرما یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں یا اللہ یا کریم میرے مرشد کریم کو امر دراز بالخیر عطا فرما میرے مرشد کریم کے فیضان میں وسعتیں عطا فرما میرے شیخ قصایہ ہم پی قائم ودائم رکھ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم جو سب کے حالوں سے واقف ہے سب کی جھولیوں کے بھر ڈال پردیسی صاحب میں بھی اپنا خاص کرم پروا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقنا عذاب النار برحمتی کا یا ارحم الواخی